ہندوستان میں خدیم زمانے سے ہی پان کو مذہبی رسومات کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے کیونکہ اسے مبارک سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایشیای ممالک میں بڑے پیمانے پر اس کا استعمال موت فریشنس کے طور پر کیا جاتا ہے لیکن یہ خوشبودار پتہ انسانی صحت کے لئے کئی حوالوں سے مفید ہے پان کا پتہ یا بیٹل لیف کیا ہے پان کا پتہ دل کی شکل کا گہرے سبز رنگ کا پتہ ہوتا ہے جس کا سائنسی نام پیری بیٹل ہے یہ ایشیای ممالک میں پان کے پتے کے طور پر جانا جاتا ہے اسے تقریباً پندرہ سے بیس میلین لوگ کھاتے ہیں یہ سری لنکا بھارت ملیشیا مشرقی آفرکہ انڈونیشیا میں بڑے پیمانے پر کاش کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ تیز اور خوشبودار ہوتا ہے اور اسے ماؤد فریشنس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے پان کے پتے کے فوائد ان کے پتے میں موجود غزائی ارضہ پان کے پتے میں تقریباً نوہ سے پچاسی فیصد پانی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمی کا تناسب زیادہ ہے اور کلوریزم کم ہے اس کے علاوہ اس میں پروٹین آئیوڈین پوٹیشیم ویٹائمین بی وان ویٹائمین بی ٹو اور نیکونیٹک ایسیڈ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ضروری تیل اور کیمیہ ازہ موجود ہوتے ہیں اس میں موجود کیمیہ ازہ دواؤں کو خصوصیت رکھتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کے علاج میں مدد کرتے ہیں پان صرف موں میں خجبو کے لیے ہی نہیں جانا جاتا بلکہ اس میں صحت کے لیے بہت سارے فوائد موجود ہیں زیادہ تیز کے خلاف مختلف دویات جگر اور گردوں پر مزیر اثرات منتب کرتی ہیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوخے پان کے پاورڈر میں ٹائپ ٹو زیادہ تیز کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس جڑی بوٹی سے کیا جانے والا علاج مزیر صحت نہیں ہوتا پان کے پتے انٹی آکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے جو آزاد ریڈیکلز کو ختم کر کے آکسیڈیٹیو تناؤں سے لڑکر ہائی بلڈ گلوکوز کی ستے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں پان کے پتے کے فوائد جب تماکو اور سپاری کے ساتھ پان کا پتہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ستے مو کے کینسر کے خطرہ بڑھا دیتی ہے تاہم صرف پان کا پتہ فینلک فینولک مرقبات کا مجبوہ ہے جو آنٹی آکسیڈنٹ اور آنٹی بیکٹریل خصوصیات کا حامل ہے اس کے علاوہ پان کے پتوں میں فائٹو کیمیکلز یعنی سہد کو فروغ دینے والے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کینسر سے لڑنے کی خصوصیت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تماکو یا پھر کوئی بھی خسم کا زہر ملا دیا جائے تو یہ انسان کو کینسر کے مرض میں مفتلا کر سکتا ہے متعلی سے معلوم ہوا ہے کہ پان کے پتے زخم بھرنے کے عمل میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ پان کے پتوں کا آرخ جلے ہوئے زخم پر لگانے سے تھنڈک کے احساس کے ساتھ ساتھ جل زخم بھرنے میں مدد دیتا ہے اس میں موجود آنٹی آکسیڈنٹ آکسیڈیٹیو تناہوں کو کم کر کے زخم کو جل میں بھرنے میں مدد کرتے ہیں اس طرح پان کا پتہ زخم سکڑنے کی شرع اور پروٹین کے کل مقدار کو بڑھا کر زخم بھرنے میں حفاظتی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے دمہ سوزش والی ایک حالت ایس ہے اس کی وجہ سے ہسٹیمین ایک سوزش پیدا کرنے والا مادہ ہے جو دمہ کی وجہ بنتا ہے دمہ کی علامت جس میں پھیپڑوں میں ہوا کی نالی کے ہموار پٹھوں کے سخت ہونے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پان کے پتوں میں آنٹی ہسٹیمیک خصوصیات برونکل دمہ کے سرات کو کم کرنے میں مفید ہوتی ہے ڈپریشن ایک نفسیاتی آرزہ ہے جو دنیا کے تقریباً پانچ فیصد آوادی کو متاثر کرتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انٹی ڈپریشنی و عدیویات کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی ڈپریشن کا علاج ممکن ہے مزید یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پان کا پتہ چبانے سے تندرستی کا احساس خوشی کا احساس اور بلند ہوشیاری پیدا ہوتی ہے اس میں موجود خجبودار فینولک مرقبات کیٹیکول آمینیز کے اخراج کو متحرک کر کے ڈپریشن میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں مو میں موجود پیتھو جینز دانتوں کے انفیکشن اور دانتوں کے سننے کی وجہ بنتے ہیں جب کھانے اور مشروبات میں چینی کی مقدہ زیادہ ہوتی ہے تو تیزاب دانتوں کے باؤز الفلم میں موجود بیکٹیریا کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے متعلق سے معلوم ہوا ہے کہ پان کے پتے چھوانے سے بیکٹیریا کی نشو منمہ اور سرگرمی کو روکنے میں مدد ملتی ہے